پانی کے اندر پھر کہتے ہیں سکھے سنے اوری بہ نہیں جا کے کنچن ماتی جانے جو نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے جو نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھے سنے اوری بہ نہیں جا کے سکھے سنے اوری بہ نہیں جا کے کنچن ماتی جانے جو نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے جو نرے دکھ میں دکھ میں دکھ میں دکھیں نرے دکھ میں دکھ میں دکھیں لعب مہو یا بھی مانا لعب مہو یا بھی مانا نرے دکھ میں دکھ میں دکھ میں دکھ میں دکھیں مانا نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے جو نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھے سنے اوری بہ نہیں جا کے سکھے سنے اوری بہ نہیں جا کے کنچن ماتی جانے جو نرے سکھ میں دکھیں نرے دکھ میں دکھیں نرے دکھ میں دکھیں نرے دکھ میں دکھیں نرے دکھ میں دکھیں نرے دکھیں نرے دکھ میں دکھیں نرے دکھ میں دکھیں نرے دکھ میں دکھیں نرے دکھ میں دکھیں سکلتی آگے آسا مانسا سکلتی آگے جگتے رہے ہیں نیاسا آسا مانسا سکلتی آگے جگتے رہے ہیں نیاسا کامیک روڑ جہی پرسند نائی کامیک روڑ جہی پرسند نائی تہی گھاٹ برہم میں نیواسا جو نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے جو نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھے سنے اوریں بھے نہیں جا کے سکھے سنے بھے نہیں جا کے کانچان مانٹی جانے جو نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے جو نرے دکھ میں دکھ میں دکھیں موسیقی 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 نانے قینے موسیقی 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 جو نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھے سنے اوری بہن نہیں جاکے بہن نہیں جاکے کانچان ماتے جانے جو نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے جو نرے دکھ میں دکھ نہیں مانے ساتھ ساہے ایسا سبھاو کی مانے سکھ میں گاپل نہیں ہو سکھ سنے سکھ سے کوئی مطلب نہیں کوئی سنے نہیں کرے سکھ میں سکھ کی لالسہ نہ کرے سکھ سنے اور بہن نہیں جاکے نرے ہو جائے کیونکہ وہ پرمپتہ پرماتما نربہ ہے نربکار نربہ تو ہی اور شکل بہمائیں اور سب کچھ بہنے ہیں کیونکہ نربہ ہے وہ شائی ہے وہ دھنی ہے وہ مالک ہے سب کے اوپر ہے اس کے اندار جو اتپروت ہو جائے اس کا نام جپنے والا بھی نربہ ہی ہوتا ہے سکھ سنے اور بہن نہیں جاکے کنچن ماتے جانے جو سونے کو بھی ماتے جانتا ہو سبت سنتے ہوں گے کبیر شاہد جی کی بانی ہے کہو جی کیسے تارو گے مہارو اوگن بھرو سریر کہو جی کیسے تارو گے اور کون کون تارے رنکہ تارے بنکہ تارے رنکہ بنکہ ایک بھگت ہوئے ہیں دونوں دھنی بیر تھے اور کیسے بھگت تھے ایسے سچے بھگت تھے بہت گریب تھے بہت گریب تھے بہت کنگال تھے جنگل میں جاتے تھے اور جو ٹوٹی ہوئی لکڑی پڑی ہوئی ہوتی تھی برکس کو نہیں ٹوڑتے تھے ستہ ٹوٹ کر کے جو پڑی ہوئی ہوتی اس کو چن کر کے لیاتے تھے اور وہ لکڑی جہاں پر گیرتے تھے وہاں سے دو روٹی لے لیتے چار روٹی دو دو بس اسی سے اپنا نروہ کرتے ہوئے پرماتما کے نام میں ہمیسا مغن رہتے تھے ایک دن کہتے ہیں لکھ سمی یہ کہنے لگی بھگوان وشنوں سے کہ مہاراج یہ کتنے اچھے بھگتے ہیں کتنے سچے بھگتے ہیں آپ کے اور یہ کتنے دکھی ہیں کیا آپ ان کو مایا نہیں دے سکتے جس سے کہ اپنا سچا نروہ کر لیں اچھے ڈنگ سے کہنے لکھ سمی تیری بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ مایا کے لو بھی نہیں ہیں انہوں نے مایا کی اچھا ہی نہیں ہے کیول یہ میرے بھگت ہیں مایا کے بھگت نہیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مایا کس نے تیا گیا ہے تو بولا دیکھو وہ لکڑی اٹھائے جا رہے تھے سر پر گٹھا تھا آگے رنکہ تھا پیچھے بنکہ تھی تو رستے میں سونے کے جیور بہت سے جس رستے سے جا رہے تھے ایسا بھانہ بڑھتا سونے کے جیور پڑے ہوئے تھے رنکہ نے دیکھا کیوں ہو سونے کے جیور ہیں پتہ نہیں بنکہ کا من نہ چلا انمان ہو جائے کیونکہ اس طریقوں کو جیور سے زیادہ سنے ہوتا ہے وہی کبھی من نہ لالس میں آ جائے رنکہ نے پیر سے اس کے ان کے اوپر ماتی ڈال دی تو پیچھے سے بنکہ آئی بنکہ نے بھی دیکھ لیا کیا کر رہے ہیں پتی دیو کہنے لگے دیوتا آپ کیا کر رہے ہیں بلکہ کچھ نہیں بنکہ اس بنکہ نے بھی دیکھ لیا کہ سونے کے جیور ہیں پتی دیو اس مٹی پر مٹی کیوں ڈال رہے ہو آپ رنکہ نے کہا دھنے ہے بنکہ تیرے بیراغ کو میں نے تو اس کو سونہ سمجھا لیکن تُو نے تو مٹی جان لیا واسطوں میں ایسا جو ہوتا ہے کہ سکھ سنے اور بھے نہیں جان کے کمچن مٹی جانے جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے تو ایسے جو ہوتے ہیں وہ اس مالک کے پیارے جو وہی گرمکھ ہوتے ہیں اور بھگتی کو وہی پرابت کرتے ہیں پرماتمہ کی دو اچھ طریق ایک تو بھگتی اور ایک لکس میں یہ مالک کی ہیں بندہ اپنی سمجھتا ہے وہ مورک ہے کبیرمایا رام کی اپنی کہیں گمار اس کو اپنی نہ بناؤ اپنی ہے بھی نہیں لیکن بھگتی کی اچھا کوئی کوئی کرتا ہے بھگتیём Sweden پرماتمہ سے بھگتی کوئی اور وہ خربوں میں کوئی مانگتا ہے مالک کی مایا کو ہی مانگتا ہے پربوطہ کو سب چاہتا ہے پربو کو چاہے نہ کوئے اور جو کوئی پربو کو چاہے تو پربوطہ چہری ہوئے اس لئے بھائے اس پربو کا بھگت تو اس مالک کا اس سائن کا اس دھنی کا بھگت کوئی کوئی ہے جو کیول پربو کو ہی چاہتا ہے نہ تو سنسار اس مایا کا ہی بھگت ہے چاہے کوئی کسی بھی دھنگ سے سب مایا کا پجاری ہے مایا کا بھگت ہے لیکن جو مالک کے بھگت ہیں کو بھی ماتی سمجھتے ہیں سخ سے کوئی سنے نہیں ہے سخ کی کوئی اچھا بھی نہیں ہے نہ وہ کسی کی نندہ اس کی کوئی بھی کرو نندہ کوئی مطلب نہیں نہیں نندہ نہیں اسطوتی جا کے وہ بڑائی سے بھی دور ہے اس نے کوئی نندہ سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے کوئی کتنی نندہ کرو وہ اپنی بڑائی کو بھی نہیں چاہتا کالا مخ کرمان مان کا آدر لاؤ آگ سنت تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مان کا کالا مو کر دے آدر لاؤ آگ اور مان بڑائی چھاڑ کے تو ہری چرنوں میں لاغ اگر تم اپنا کلیان چاہتا ہے تو آسا منسا سگل تیاغ کے جگتے رہے نراسا یہ آسا ترسنا ساری چھوڑ کر کے اور جگ سے نراس رہے اداس رہے کام کروٹ جائی پرستنا ہی تاغٹ برم نواسا اسی کو برم بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ اہم برم اسمی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں برم ہوں انالحق جو منصور نے کہا کہ میں خدا ہوں انالحق کا مطلب یہی ہے اس نے کہا کہ میں خدا ہوں تو گرنانک صاحب خود خدا ہی تو ہے انہیں نے کہا اور ان کے پیارے جو بھی ہوئے وہی تو خود خدا ہوئے اور گروہ کرپا جے نر پہ کنیے جگت پہچھانی انہیں نے اس جگت کو پہچھانا ہے جن پر گروہ کی کرپا ہوگی اور نالک لین بھے ہو گووویندھوں گووویندھ کی اندر لین ہو گئے جو پانی سنگ پانی جے نر جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھ سنے اور بہنے جا کے کنچن ماتی جانے سچا ہے